سلامتی کا راستہ تقریر سید ابو العلا مودودی یہ خطبہ مئی انیس سو چالیس میں ریاست کپور تھلا میں ہندووں سکھوں اور مسلمانوں کے ایک مشترکہ اجتماع کے سامنے پیش کیا گیا تھا صاحبو اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ بازار میں ایک دکان ایسی ہے جس کا کوئی دکاندار نہیں ہے نہ کوئی اس میں مال لانے والا ہے نہ بیچنے والا ہے اور نہ کوئی اس کی رکھوالی کرتا ہے دکان خود بخود چل رہی ہے خود بخود اس میں مال آ جاتا ہے اور خود بخود خریداروں کے ہاتھوں فروخت ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس شخص کی بات مان لیں گے کیا آپ تسلیم کر لیں گے کہ کسی دکان میں مال لانے والے کے بغیر خود بخود بھی مال آ سکتا ہے مال بیچنے والے کے بغیر خود بخود فروخت بھی ہو سکتا ہے حفاظت کرنے والے کے بغیر خود بخود چوری لوٹ سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے اپنے دل سے پوچھئے ایسی بات آپ کبھی مان سکتے ہیں جس کے ہوش و حواس ٹھکانے ہوں کیا اس کی عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کوئی دکان دنیا میں ایسی بھی ہوگی فرض کیجئے ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ اس شہر میں ایک کارخانہ ہے جس کا نہ کوئی مالک ہے نہ انجینئر نہ مستری سارا کارخانہ خود بخود قائم ہو گیا ہے ساری مشینے خود بن گئی ہیں خود ہی سارے پرزے اپنی اپنی جگہ لگ گئے ہیں خود ہی سب مشینے چل رہی ہیں اور خود ہی ان میں سے عجیب عجیب چیزیں بن بن کر نکلتی رہتی ہیں سچ بتائیے جو شخص آپ سے یہ بات کہے گا آپ حیرت سے اس کا مونہ تکنے لگیں گے آپ کو یہ شبہ نہ ہوگا کہ اس کا دماغ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا ہے کیا ایک پاگل کے سوا ایسی بہودہ بات کوئی کہہ سکتا ہے دور کی مثال چھوڑیے یہ بجلی کا بلب جو آپ کے سامنے جل رہا ہے کیا کسی کے کہنے سے آپ یہ مان سکتے ہیں کہ روشنی اس بلب میں آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہے یہ کرسی جو آپ کے سامنے رکھی ہے کیا کسی بڑے سے بڑے فاضل فلسفی کے کہنے سے بھی آپ یہ باور کر سکتے ہیں کہ یہ خود بخود بن گئی ہے یہ کپڑے جو آپ پہنے ہوئے ہیں کیا کسی علامہ دہر کے کہنے سے بھی آپ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں کہ ان کو کسی نے بنا نہیں ہے یہ خود بخود بن گئے ہیں یہ گھر جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں اگر تمام دنیا کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر مل کر بھی آپ کو یقین دلائیں کہ ان گھروں کو کسی نے نہیں بنایا ہے بلکہ یہ خود بخود بن گئے ہیں تو کیا ان کے یقین دلانے سے آپ کو ایسی لغوات پر یقین آ جائے گا یہ چند مثالیں آپ کے سامنے کی ہیں رات دن جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں انہی میں سے چند ایک میں نے بیان کی ہیں اب غور کیجئے ایک معمولی دکان کے متعلق جب آپ کی عقل یہ نہیں مان سکتی کہ وہ کسی قائم کرنے والے کے بغیر چل رہی ہے جب ایک ذرا سے کارخانے کے متعلق آپ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے کہ وہ کسی بنانے والے کے بغیر بن جائے گا اور کسی چلانے والے کے بغیر چلتا رہے گا تو یہ زمین اور آسمان کا زبردست کارخانہ جو آپ کے سامنے چل رہا ہے جس میں چاند اور سورج اور بڑے بڑے ستارے گھڑی کے پرزوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں جس میں سمندروں سے بھاپیں اٹھتی ہیں بھاپوں سے بادل بنتے ہیں بادلوں کو ہوائیں اڑا کر زمین کے کونے کونے میں پھیلاتی ہیں پھر ان کو مناسب وقت پر تھندک پہنچا کر دوبارہ بھاپ سے پانی بنایا جاتا ہے پھر وہ پانی بارش کے قطروں کی صورت میں زمین پر گرایا جاتا ہے پھر اس بارش کی بدولت مردہ زمین کے پیٹ سے ترہ ترہ کے لیلہاتے ہوئے درخت نکالے جاتے ہیں قسم قسم کے غلے رنگ برنگ کے پھل اور وزہ وزہ کے پھول پیدا کیے جاتے ہیں اس کارخانے کے متعلق آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود چل رہا ہے ایک ذرا سی کرسی ایک گز بھر کپڑے ایک چھوٹی سی دیوار کے متعلق کوئی کہہ دے کہ یہ چیزیں خود بنی ہیں تو آپ فوراں فیصلہ کر دیں گے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے پھر بھلا اس شخص کے دماغ کی خرابی میں کیا شک ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ زمین خود بن گئی جانور خود پیدا ہو گئے انسان جیسی حیرت انگیز چیز آپ سے آپ بن کر کھڑی ہو گئی آدمی کا جسم جن اجزاء سے مل کر بنا ہے ان سب کو سائنس دانوں نے الگ الگ کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کچھ کوئلہ کچھ گندگ کچھ فاسفورس کچھ کیلشیم کچھ نمک چند گیسیں اور بس ایسی ہی چند اور چیزیں جن کی مجموعی قیمت چند روپوں سے زیادہ نہیں ہے یہ چیزیں جتنے جتنے وزن کے ساتھ آدمی کے جسم میں شامل ہیں اتنے ہی وزن کے ساتھ انہیں لے لیجئے جن کی مجموعی قیمت چند روپوں سے زیادہ نہیں ہے یہ چیزیں جتنے جتنے وزن کے ساتھ آدمی کے جسم میں شامل ہیں اتنے ہی وزن کے ساتھ انہیں لے لیجئے اور جس طرح جی چاہے ملا کر دیکھ لیجئے آدمی کسی ترکیب سے نہ بن سکے گا پھر کس طرح آپ کی عقل یہ مان سکتی ہے کہ ان چند بے جان چیزوں سے دیکھتا سنتا بولتا چلتا پھرتا انسان جو ہوائی جہاز اور ریڈیو بناتا ہے کسی کاریگر کی حکمت کے بغیر خود بخود بن جاتا ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ ماں کے پیٹ کی چھوٹی سی فیکٹری میں کس طرح آدمی تیار ہوتا ہے باپ کی کارستانی کا اس میں کوئی دخل نہیں ماں کی حکمت کا اس میں کوئی کام نہیں ایک ذرا سی ٹھیلی میں دو کیڑے جو خود بین کے بغیر دیکھنے میں نہیں آسکتے نہ معلوم کب آپس میں مل جاتے ہیں ماں کے خون ہی سے ان کو غزہ پہنچنی شروع ہو جاتی ہے وہیں سے لوہا گندک فاسفورس وغیرہ تمام چیزیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے ایک خاص وزن اور خاص نسبت کے ساتھ وہاں جمع ہو کر لوٹھڑا بنتی ہیں پھر اس لوٹھڑے میں جہاں آنکھیں بننی چاہیے وہاں آنکھیں بنتی ہیں جہاں کان بننے چاہیے وہاں کان بنتے ہیں جہاں دماغ بننا چاہیے وہاں دماغ بنتا ہے جہاں دل بننا چاہیے وہاں دل بنتا ہے ہڈی اپنی جگہ پر گوشت اپنی جگہ پر غرص ایک ایک پرزہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھتا ہے پھر اس میں جان پڑ جاتی ہے دیکھنے کی طاقت سننے کی طاقت چکنے اور سونگنے کی طاقت بولنے کی طاقت سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اور نہ جانے کتنی بے حد و حساب طاقتیں اس میں بھر جاتی ہیں اس طرح جب انسان مکمل ہو جاتا ہے تو پیٹ کی وہی چھوٹی سی فیکٹری جہاں نو مہینے تک وہ بن رہا تھا خود زور کر کے اسے باہر دھکیل دیتی ہے اس فیکٹری سے ایک ہی طریقے پر لاکھوں انسان روز بن کر نکل رہے ہیں مگر ہر ایک کا نمونہ جدہ ہے شکل جدہ رنگ جدہ آواز جدہ قوتیں اور قابلیتیں جدہ طبیعتیں اور خیالات جدہ اخلاق اور صفات جدہ ایک ہی ماں کے پیٹ کے نکلے ہوئے دو سگے بھائی تک ایک دوسرے سے نہیں ملتے یہ ایک ایسا کرشمہ ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اس کرشمے کو دیکھ کر بھی جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کام کسی زبردست حکمت والے زبردست قدرت والے زبردست علم والے اور بے نظیر کمالات والے خدا کے بغیر ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے یقیناً اس کا دماغ درست نہیں ہے اس کو عقل مند سمجھنا عقل کی توہین کرنا ہے کم از کم میں تو ایسے شخص کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی معقول مسئلے پر اس سے گفتگو کروں توہید اچھا اب ذرا اور آگے چلیے آپ میں سے ہر شخص کی عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ دنیا میں کوئی کام بھی خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا کبھی بازابتگی اور باقائدگی سے نہیں چل سکتا جب تک کہ کوئی ایک شخص اس کا ذمہ دار نہ ہو ایک مدرسے کے دو ہیڈ ماسٹر ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر ایک فوج کے دو سپاہ سالار ایک سلطنت کے دو رئیس یا بادشاہ کبھی آپ نے سنے ہیں اور کہیں ایسا ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کے لیے بھی انتظام ٹھیک ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جہاں کوئی کام ایک سے زیادہ آدمیوں کی ذمہ داری پر چھوڑا جاتا ہے وہاں صحبت انتظامی ہوتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور آخر ساجے کی ہنڈیا چوڑاہے میں پوٹ کر رہتی ہے انتظام باقائدگی ہمواری اور خوش اسلوبی دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں لازمی طور پر کوئی ایک طاقت کار فرما ہوتی ہے کوئی ایک ہی وجود با اختیار و اقتدار ہوتا ہے اور کسی ایک کے ہاتھ میں سردشتہ کار ہوتا ہے اس کے بغیر انتظام کا آپ تصور نہیں کر سکتے یہ ایسی سیدھی بات ہے کہ کوئی شخص جو تھوڑی سی عقل بھی رکھتا ہو اسے ماننے میں تعمل نہ کرے گا اس بات کو ذہن میں رکھ کر ذرا اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈالیے یہ زبردست کائنات جو آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے یہ کروڑوں سیارے جو آپ کو گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ زمین جس پر آپ رہتے ہیں یہ چاند جو راتوں کو نکلتا ہے یہ سورج جو صبح کو تلو ہوتا ہے یہ زہرہ یہ مریخ یہ اطارد یہ مشتری اور یہ دوسرے بے شمار تارے جو گیندوں کی طرح گھوم رہے ہیں دیکھئے ان سب کے گھومنے میں کیسی سخت باقائد کی ہے کبھی رات اپنے وقت سے پہلے آتی ہوئی آپ نے نہ دیکھی کبھی دن وقت سے پہلے نکلتے دیکھا کبھی چاند زمین سے ٹکرایا کبھی سورج اپنا راستہ چھوڑ کر ہٹا کبھی کسی اور ستارے کو آپ نے ایک بال برابر بھی اپنی گردش کی راہ سے ہٹتے ہوئے دیکھا یا سنا یہ کروڑ ہا سیارے جن میں سے باز ہماری زمین سے لاکھوں گنے بڑے ہیں اور بعض سورج سے بھی ہزاروں گنے بڑے یہ سب گھڑی کے پرزوں کی طرح ایک زبردست رابطے میں قصے ہوئے اور ایک بندے ہوئے حساب کے مطابق اپنی اپنی مقررہ رفتار کے ساتھ اپنے اپنے مقررہ راستے پر چل رہے ہیں نہ کسی کی رفتار میں ذرہ برابر فرق آتا ہے نہ کوئی اپنے راستے سے بال برابر ٹل سکتا ہے ان کے درمیان جو نسبتیں قائم کر دی گئی ہیں اگر ان میں ایک پل کے لیے بھی ذرا سا فرق آ جائے تو سارا نظام عالم پر خم ہو جائے جس طرح ریلیں ٹکراتی ہیں اسی طرح سیارے ایک دوسرے سے ٹکر آ جائیں یہ تو آسمان کی باتیں ہیں ذرا اپنی زمین اور اپنی ذات پر نظر ڈال کر دیکھئے اس مٹی کی گیند پر یہ سارا زندگی کا کھیل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چند بدے ہوئے ذابطوں کی بدولت قائم ہے زمین کی کشش نے ساری چیزوں کو اپنے حلقے میں بان رکھا ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر وہ اپنی گرفت چھوڑ دے تو سارا کارخانہ بکھر جائے اس کارخانے میں جتنے کل پرزے کام کر رہے ہیں سب کے سب ایک قائدے کے پابند ہیں اور اس قائدے میں کبھی فرق نہیں آیا ہوا اپنے قائدے کی پابندی کر رہی ہے پانی اپنے قائدے میں بندہ ہوا ہے روشنی کے لیے جو قائدہ ہے اس کی وہ مطیح ہے گرمی اور سردی کے لیے جو ذابطہ ہے اس کی وہ غلام ہے مٹی پتھر دھاتے بجلی سٹیم درخت جانور کسی میں یہ مجال نہیں کہ اپنی حد سے بڑھ جائے یا اپنی خاصیتوں کو بدل دے یا اس کام کو چھوڑ دے جو اس کے سپورٹ کیا گیا ہے پھر اپنی حد کے اندر اپنے ذابطے کی پابندی کرنے کے ساتھ اس کارخانے کے سارے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور ساری قوتیں مل کر کام کر رہی ہیں ایک ذرا سے بیج ہی کی مثال لے لیجیے جس کو آپ زمین میں بوتے ہیں وہ کبھی پرورش پا کر درخت بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ زمین اور آسمان کی ساری قوتیں مل کر اس کی پرورش میں حصہ نہ لیں زمین اپنے خزانوں سے اس کو غزہ دیتی ہے سورج اس کی ضرورت کے مطابق اسے گرمی پہنچاتا ہے پانی سے جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ پانی دیتا ہے ہوا سے جو کچھ وہ طلب کرتا ہے وہ ہوا دیتی ہے راتیں اسے تھنڈک اور عوص بہم پہنچاتی ہیں دن اسے گرمی پہنچا کر پختگی کی طرف لے جاتے ہیں اس طرح مہینوں اور برسوں تک مسلسل ایک باقائدگی کے ساتھ یہ سب مل جل کر اسے پالتے پوستے ہیں تب جا کر کہیں درخت بنتا ہے اور اس میں پھل آتے ہیں آپ کی یہ ساری فصلیں جن کے بلبوتے پر آپ جی رہے ہیں انہی بے شمار مختلف قوتوں کے بالاتفاق کام کرنے ہی کی وجہ سے تیار ہوتی ہیں بلکہ آپ خود زندہ اسی وجہ سے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام طاقتیں متفقہ طور پر آپ کی پرورش میں لگی ہوئی ہیں اگر تنہا ایک ہوا ہی اس متفقہ کاروبار سے الگ ہو جائے تو آپ ختم ہو جائیں اگر پانی ہوا اور گرمی کے ساتھ موافقت کرنے سے انکار کر دے تو آپ پر بارش کا ایک کترہ نہ برس سکے اگر مٹی پانی کے ساتھ اتفاق کرنا چھوڑ دے تو آپ کے باغ سوک جائیں آپ کی کھیتیاں کبھی نہ پکیں اور آپ کے مکان کبھی نہ بن سکیں اگر دیا سلائی کی رگر سے آگ پیدا ہونے پر راضی نہ ہو تو آپ کے چولے تھنڈے ہو جائیں اور آپ کے سارے کارخانے یک لخ بیٹھ جائیں اگر لوہا آگ کے ساتھ تعلق رکھنے سے انکار کر دے تو آپ ریلیں اور موٹریں تو در کنار ایک سوئی اور چھوڑی تک نہ بنا سکیں غرض کے ساری دنیا جس میں آپ جی رہے ہیں یہ صرف اسی وجہ سے قائم ہے کہ اس عظیم الشان سلطنت کے سارے محکمے کے کسی اہلکار کی یہ مجال نہیں ہے کہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ جائے یا ذابطے کے مطابق دوسرے محکموں کے اہلکاروں سے اس طرح کے عمل نہ کرے یہ جو کچھ میں نے آپ سے بیان کیا ہے کیا اس میں کوئی بات جھوٹ یا خلاف واقعہ ہے شاید آپ میں سے کوئی بھی اسے جھوٹ نہ کہے گا اچھا اگر یہ سچ ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ زبردست انتظام یہ حیرت انگیز باقائدگی یہ کمال درجے کی ہمواری یہ زمین و آسمان کی بے حد و حساب چیزوں اور طاقتوں میں کامل موافقت آخر کس وجہ سے ہے کرون و برسوں سے یہ کائنات یوں ہی قائم چلیا رہی ہے لکھو کھا سال سے اس زمین پر درخت اگ رہے ہیں جانور پیدا ہو رہے ہیں اور نامعلوم کب سے انسان اس زمین پر جی رہا ہے کبھی ایسا نہ ہوا کہ چاند زمین پر گر جاتا یا زمین سورج سے ٹکرا جاتی کبھی رات اور دن کے حساب میں فرق نہ آیا کبھی ہوا کے محکمے کی پانی کے محکمے سے لڑائی نہ ہوئی کبھی پانی مٹی سے نہ روٹھا کبھی گرمی نے آگ سے رشتہ نہ توڑا آخر اس سلطنت کے تمام صوبے تمام محکمے تمام ہر کارے اور کارندے کیوں اس طرح قانون اور ذابطے کی پابندی کیے چلے جا رہے ہیں کیوں ان میں لڑائی نہیں ہوتی کیوں فساد برپا نہیں ہوتا کس چیز کی وجہ سے یہ سب ایک انتظام میں بندے ہوئے ہیں اس کا جواب اپنے دل سے پوچھئے کیا وہ یہ گواہی نہیں دیتا کہ ایک ہی خدا اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے ایک وہی ہے جس کی زبردست طاقت نے سب کو اپنے ذابطے میں بان رکھا ہے اگر دس بیس نہیں دو خدا بھی اس کائنات کے مالک ہوتے تو یہ انتظام اس باقائدگی کے ساتھ کبھی نہ چل سکتا ایک ذرا سے مدرسے کا انتظام تو دو ہیڈ ماسٹروں کی ہیڈ ماسٹری برداشت نہیں کر سکتا پھر بلا اتنی بڑی زمین و آسمان کی سلطنت دو خداوں کی خدائی میں کیسے چل سکتی تھی پس واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ دنیا کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنی ہے بلکہ یہ بھی واقعہ ہے کہ اس کو ایک ہی نے بنایا ہے حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کا انتظام کسی حاکم کے بغیر نہیں چل رہا ہے بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ حاکم ایک ہی ہے انتظام کی باقائدگی صاف کہہ رہی ہے کہ یہاں ایک کے سوا کسی کے ہاتھ میں حکومت کے اختیارات نہیں ہیں ذابطے کی پابندی موں سے بول رہی ہے کہ اس سلطنت میں ایک حاکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا قانون کی سخت گیری شہادت دے رہی ہے کہ ایک ہی بادشاہ کی حکومت زمین سے آسمان تک قائم ہے چاند سورج اور سیارے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں زمین اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اسی کے تابع فرمان ہے ہوا اسی کی غلام ہے پانی اسی کا بندہ ہے دریا اور پہاڑ اسی کے اختیار میں ہیں درخت اور جانور اسی کے متی ہیں انسان کا جینا اور مرنا اسی کے اختیار میں ہے اس کی مضبوط گرفت نے سب کو پوری قوت کے ساتھ جکڑ رکھا ہے کوئی اتنا زور نہیں رکھتا کہ اس کی حکومت میں اپنا حکم چلا سکے درحقیقت اس مکمل تنظیم میں ایک سے زیادہ حاکموں کی گنجائش ہی نہیں ہے تنظیم کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ حکم میں ایک شمع برابر بھی کوئی دوسرا حصے دار نہ ہو تنہا ایک ہی حاکم ہو اور اس کے سوا سب محکوم ہو کیونکہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں فرما روائی کے ادنا سے اختیارات ہونے کے معنی بھی بدنظمی اور فساد کے ہیں حکم چلانے کے لیے صرف طاقت ہی درکار نہیں ہے علم بھی درکار ہے اتنی وسی نظر درکار ہے کہ تمام کائنات کو بیق وقت دیکھ سکے اور اس کی مسلحتوں کو سمجھ کر احکام جاری کر سکے اگر خداوند عالم کے سوا کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ایسے ہوتے جو نگاہے جہاں بھی تو نہ رکھتے لیکن انہیں دنیا کے کسی حصے یا کسی معاملے میں اپنا حکم چلانے کا اختیار حاصل ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا ایک معمولی مشین کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کو اس میں دخل اندازی کا اختیار دے دیا جائے جو اس سے پوری طرح واقف نہ ہو تو وہ اسے بگاڑ کر رکھ دے گا لہٰذا عقل یہ فیصلہ کرتی ہے اور زمین و آسمان کے نظام سلطنت کا انتہائی بازابتگی کے ساتھ چلنا اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس سلطنت کے اختیارات شاہی میں ایک خدا کے سوا کسی کا ذرہ برابر حصہ نہیں ہے یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے حق یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں خود خدا کے سوا کسی کا حکم چلنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے جن کو اس نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے جو اس کی مخلوق ہیں جن کی ہستی اس کی انعائت سے قائم ہے جو اس سے بے نیاز ہو کر خود اپنے بلبوتے پر ایک لمحے کے لیے بھی موجود نہیں رہ سکتے ان میں سے کسی کی یہ حیثیت کب ہو سکتی ہے کہ خدای میں اس کا حصہ دار بن جائے کیا کسی نوکر کو آپ نے ملکیت میں آقا کا شریک ہوتے ہوئے دیکھا ہے کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی مالک اپنے غلام کو اپنا ساجی بنا لے کیا خود آپ میں سے کوئی شخص اپنے ملازموں میں سے کسی کو اپنی جائداد میں یا اپنے اختیارات میں حصہ دار بناتا ہے اس بات پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ خدا کی اس سلطنت میں کسی بندے کو خود مختارانہ فرماروائی کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے ایسا ہونا نہ صرف واقعے کے خلاف ہے نہ صرف عقل اور فطرت کے خلاف ہے بلکہ حق کے بھی خلاف ہے صاحبو یہ بنیادی حقیقتیں ہیں جن پر اس دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے آپ اس دنیا سے الگ نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر اس کے ایک جز کی حیثیت سے رہتے ہیں لہذا آپ کی زندگی کے لیے بھی یہ حقیقتیں اسی طرح بنیادی ہیں جس طرح کل جہان کے لیے ہیں آج یہ سوال آپ میں سے ہر شخص کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک پریشان کنگتھی بنا ہوا ہے کہ آخر ہم انسانوں کی زندگی سے امن چین کیوں رخصت ہو گیا کیوں آئے دن مسئیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں کیوں ہماری زندگی کی کل بگڑ گئی ہے قومیں قوموں سے ٹکرا رہی ہیں ملک ملک میں کھیچا تانی ہو رہی ہے آدمی آدمی کے لیے بھیڑیا بن گیا ہے لاکھوں انسان لڑائیوں میں برباد ہو رہے ہیں کروڑوں اور عربوں کے کاروبار غارت ہو رہے ہیں بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں طاقتور کمزوروں کو کھائے جاتے ہیں مالدار غریبوں کو لوٹے لیتے ہیں حکومت میں ظلم ہے عدالت میں بے انصافی ہے دولت میں بدمستی ہے اقتدار میں غرور ہے دوستی میں بے وفائی ہے امانت میں خیانت ہے اخلاق میں راستی نہیں رہی انسان پر سے انسان کا اعتماد اٹھ گیا ہے مذہب کے جامعے میں لا مذہبی ہو رہی ہے آدم کے بچے لا تعداد گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو دغا ظلم بے ایمانی ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانا کار سواب سمجھ رہا ہے یہ ساری خرابیاں آخر کس وجہ سے ہیں خدا کی خدائی میں اور جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں امن ہی امن نظر آتا ہے ستاروں میں امن ہے ہوا میں امن ہے پانی میں امن ہے درختوں اور جانوروں میں امن ہے تمام مخلوقات کا انتظام پورے امن کے ساتھ چل رہا ہے کہیں فساد بدنظمی کا نشان نہیں پایا جاتا مگر ایک انسان ہی کی زندگی کیوں اس نحمت سے محروم ہو گئی یہ ایک بڑا سوال ہے جسے حل کرنے میں لوگوں کو سخت پریشانی پیش آ رہی ہے مگر میں پورے اتمنان کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں میرے پاس اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی کو حقیقت اور واقعے کے خلاف بنا رکھا ہے اس لیے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے اور جب تک وہ پھر اسے حقیقت کے مطابق نہ بنائے گا کبھی چین نہ پاسکے گا آپ چلتی ہوئی ریل کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھ بیٹھیں اور اسے کھول کر بے تکلف اس طرح باہر نکل آئیں جیسے اپنے مکان کے سہن میں قدم رکھ رہے ہیں تو آپ کی اس غلط فہمی سے نہ ریل کا دروازہ گھر کا دروازہ بن جائے گا نہ وہ میدان جہاں آپ گریں گے گھر کا سہن ثابت ہوگا آپ کے اپنی جگہ کچھ سمجھ بیٹھنے سے حقیقت ذرا بھی نہ بتلے گی تیر دورتی ہوئی ریل کے دروازے سے جب آپ باہر تشریف لائیں گے تو اس کا جو نتیجہ ظاہر ہونا ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا خاتانگ اور سر پھٹنے کے بعد بھی آپ یہ تسلیم نہ کریں کہ آپ نے جو کچھ سمجھا تھا غلط سمجھا تھا بلکل اسی طرح اگر آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے یا آپ خود اپنے خدا بن بیٹھیں یا خدا کے سوا کسی اور کی خدای مان لیں تو آپ کے ایسا سمجھنے یا مان لینے سے حقیقت ہرگز نہ بتلے گی خدا ہی رہے گا اس کی زبردست سلطنت جس میں آپ محض رعیت کی حیثیت سے رہتے ہیں پورے اختیارات کے ساتھ اسی کے قبضے میں رہے گی البتہ آپ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے جو طرز زندگی اختیار کریں گے اس کا نہایت برا خمیازہ آپ کو بھگرت نہ پڑے گا خواہ آپ تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی اپنی اس غلط زندگی کو بجائے خود صحیح ہی سمجھتے رہیں پہلے میں جو کچھ بیان کر چکا ہوں اسے ذرا اپنی یاد میں پھر تازہ کر لیجئے خداوند عالم کسی کے بنائے سے خداوند عالم نہیں بنا ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اس کی خدای مانے تو وہ خدا ہو آپ خواہ مانے یا نہ مانے وہ تو خود خدا ہے اس کی خدای خود اپنے زور پر قائم ہے اس نے آپ کو اور اس دنیا کو خود بنایا ہے یہ زمین یہ چاند اور سورج اور یہ ساری کائنات اسی کے حکم کی تابع ہے اس کائنات میں جتنی قوتیں کام کر رہی ہیں سب اسی کے زیر حکم ہیں وہ ساری چیزیں جن کے بل پر آپ زندہ ہیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں خود آپ کا اپنا وجود اس کے اختیار میں ہے اس واقع کو آپ کسی طرح بدل نہیں سکتے آپ اس کو نہ مانیں تب بھی یہ واقعہ ہے آپ اس سے آنکھیں بن کر لیں تب بھی یہ واقعہ ہے آپ اس کے سوا کچھ اور سمجھ بیٹھیں تب بھی یہ واقعہ ہے ان سب صورتوں میں واقع کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس واقع کو تسلیم کر کے اپنی وہی حیثیت قبول کر لیں جو اس واقع کے اندر دراصل آپ کی ہے تو آپ کی زندگی درست ہوگی آپ کو چین ملے گا اتمنان نصیب ہوگا اور آپ کی زندگی کی ساری کل ٹھیک چلے گی اور اگر آپ نے واقع کے خلاف کوئی اور حیثیت اختیار کی تو انجام وہی ہوگا جو چلتی ہوئی ریل کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھ کر قدم باہر نکالنے کا ہوتا ہے چوٹ آپ خود کھائیں گے ٹانگ آپ کی ٹوٹے گی سر آپ کا پھٹے گا تکلیف آپ کو پہنچے گی واقعہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا آپ سوال کریں گے کہ اس واقع کے مطابق ہماری حیثیت کیا ہے میں چند لفظوں میں اس کی تشریح کیے دیتا ہوں اگر کسی نوکر کو آپ تنخواہ دے کر پال رہے ہوں تو بتائیے اس نوکر کی اصلی حیثیت کیا ہے یہی نہ کہ آپ کی نوکری بجا لائے آپ کے حکم کی اطاعت کرے آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے اور نوکری کی حد سے نہ بڑھے نوکر کا کام آخر نوکری کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے آپ اگر افسر ہوں اور کوئی آپ کا ماتہت ہو تو ماتہت کا کام کیا ہے یہی نہ کہ وہ ماتہتی کرے افسری کی ہوا میں نہ رہے اگر آپ کسی جائداد کے مالک ہوں تو اس جائداد میں آپ کی خواہش کیا ہوگی یہی نہ کہ اس میں آپ کی مرضی چلے جو کچھ آپ چاہیں وہی ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف پتہ نہ ہل سکے آپ پر اگر کوئی بادشاہی مسلط ہو اور تمام قوتیں اس کے ہاتھ میں ہوں تو ایسی بادشاہی کی موجودگی میں آپ کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے یہی نہ کہ آپ سیدھی طرح رئیت بن کر رہنا قبول کریں اور شاہی قانون کی فرما برداری سے قدم باہر نہ نکالیں بادشاہ کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ خود اپنی بادشاہی کا دعویٰ کریں گے یا کسی دوسرے کی بادشاہی مان کر اس کے حکم پر چلیں گے تو آپ باغی ہوں گے اور باغی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے ان مثالوں سے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی اس سلطنت میں آپ کی اصلی حیثیت کیا ہے آپ کو اس نے بنایا ہے اور قدرتی طور پر آپ کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے کہ اپنے بنانے والے کی مرضی پر چلیں آپ کو وہ پال رہا ہے اور اسی کے خزانے سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں آپ کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ اس کے نوکر ہیں آپ کا اور ساری دنیا کا افسر وہ ہے اس کی افسری میں آپ کی حیثیت ماتہتی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی یہ زمین و آسمان سب اس کی جائداد ہیں اس جائداد میں اسی کی مرضی چلے گی اور چلنی چاہیے آپ کو یہاں اپنی مرضی چلانے کا کوئی حق نہیں ہے اپنی مرضی آپ چلانے کی کوشش کریں گے تو موں کی کھائیں گے اس سلطنت میں اس کی بادشاہی اس کے اپنے زور پر قائم ہے زمین اور آسمان کے سارے محکمیں اس کے قبضے میں ہیں آپ خود چاہے راضی ہوں یا ناراض بہرحال اس کی رعیت ہیں آپ کی اور کسی انسان کی بھی خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا کوئی دوسری حیثیت رعیت ہونے کے سوا نہیں ہے اسی کا قانون اس سلطنت میں قانون ہے اور اسی کا حکم ہے رعیت میں سے کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ میں ہز میجیستی ہوں یا ہز ہائی نیس ہوں یا ڈکٹیٹر اور خود مختار ہوں نہ کسی شخص یا پارلیمنٹ یا اسیمبلی یا کانسل کو یہ اختیار ہے کہ اس سلطنت میں خدا کے بجائے خود اپنا قانون بنائے اور خدا کی رعیت سے کہے کہ ہمارے اس قانون کی پیر بھی کرو نہ کسی انسانی حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ خدا کے حکم سے بے نیاز ہو کر خود حکم چلائے اور خدا کے بندوں سے کہے کہ ہمارے اس حکم کی اطاعت کرو نہ کسی انسان یا انسانوں کے کسی گروہ کے لیے یہ جائز ہے کہ اصلی بادشاہ کی رعیت بننے کی بجائے بادشاہی کے جھوٹے مدائیوں میں سے کسی کی رعیت بننا قبول کرے اصلی بادشاہ کے قانون کو چھوڑ کر جھوٹے قانون سازوں کا قانون تسلیم کرے اور اصلی حکمران سے مو موڑ کر جھوٹ موٹ کی ان حکومتوں کا حکم ماننے لگے یہ تمام صورتیں بغاوت کی ہیں خود بادشاہی کے اختیارات کا دعویٰ کرنا یا کسی ایسے مدائی کے دعوے کو قبول کرنا دونوں حرکتیں رعیت کے لیے بغاوت کا حکم رکھتی ہیں اور اس کی سزا ان دونوں کو ملنی یقینی ہے خواہ جلدی ملے یا دیر میں آپ کی اور ایک ایک انسان کی پیشانی کے بال خدا کی مٹھی میں ہیں جب چاہے پکڑ کر گھسیٹ لے زمین اور آسمان کی اس سلطنت میں بھاگ جانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے آپ اس سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں لے سکتے مٹی میں مل کر آپ کا ایک ایک ذرہ بھی اگر منتشر ہو جائے آگ میں جل کر خواہ آپ کی راک ہوا میں پھیل جائے پانی میں بہ کر خواہ آپ مچھلیوں کی خوراک بنیں یا سمندر کے پانی میں گھل جائیں ہر جگہ سے خدا آپ کو پکڑ لے گا ہوا اس کی غلام ہے زمین اس کی بندی ہے پانی اور اس کی مچھلیاں سب اس کے حکم کی تابع ہیں ایک اشارے پر سب طرف سے آپ پکڑے ہوئے آ جائیں گے اور پھر وہ آپ میں سے ایک ایک کو بلا کر پوچھے گا کہ میری رئیت ہو کر بادشاہی سورینٹی کا دعویٰ کرنے کا حق تمہیں کہاں سے پہنچ گیا تھا میرے ملک میں اپنا حکم چلانے کے اختیارات تم کہاں سے لائے تھے میری سلطنت میں اپنا قانون چاری کرنے والے تم کون تھے میرے بندے ہو کر دوسروں کی بندگی کرنے پر تم کیسے راضی ہو گئے میرے نوکر ہو کر تم نے دوسروں کا حکم مانا مجھ سے تنخواہ لے کر دوسروں کو انداتا اور رازق سمجھا میرے غلام ہو کر دوسروں کی غلامی کی میری بادشاہی میں رہتے ہوئے دوسروں کے قانون کو قانون سمجھا اور دوسروں کے فرامین کی اطاعت کی یہ بغاوت کس طرح تمہارے لئے جائز ہو گئی تھی فرمائیے آپ میں سے کسی کے پاس اس الزام کا جواب ہے کون سے وکیل صاحب وہاں اپنے قانونی دعو پیچ سے بچاؤ کی صورت نکال سکیں گے اور کون سی سفارش پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اس بغاوت کے جرم کی سزا بھگتنے سے بچا لے گی صاحبو یہاں صرف حق ہی کا سوال نہیں ہے یہ سوال بھی ہے کہ خدا کی اس خدائی میں کیا انسان بادشاہی یا قانون سازی یا حکمرانی کا اہل ہو سکتا ہے جیسا کہ ابھی عرض کر چکا ہوں ایک معمولی مشین کے متعلق بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی اناڑی شخص جو اس مشینری سے واقف نہ ہو اسے چلائے گا تو بگاڑ دے گا ذرا کسی نواقف آدمی سے ایک موٹر ہی چلوا کر دیکھ لیجئے ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس حماقت کا کیا انجام ہوتا ہے اب ذرا خود سوچئے کہ لوہے کی ایک مشین کا حال جب یہ ہے کہ صحیح علم کے بغیر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو انسان جس کے نفسیات انتہا درجے کے پیچیدہ ہیں جس کی زندگی کے معاملات بے شمار پہلو رکھتے ہیں اور ہر پہلو میں لاکھوں گتھیاں ہیں اس کی پیچ در پیچ مشینری کو وہ لوگ چلا سکتے ہیں جو دوسروں کو جاننا اور سمجھنا تو در کنار خود اپنے آپ کو بھی اچھی طرح نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے ایسے اناڑی جب قانون ساز بند بیٹھیں گے اور ایسے نادان جب انسانی زندگی کی ڈرائیوری پر آمادہ ہوں گے تو کیا اس کا انجام کسی اناڑی شخص کے موٹر چلانے کے انجام سے کچھ بھی مختلف ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا کے بجائے انسانوں کا بنایا ہوا قانون مانا جا رہا ہے اور جہاں خدا کی اطاعت سے بے نیاز ہو کر انسان حکم چلا رہے ہیں اور انسان کا حکم چلا رہے ہیں اور انسان ان کا حکم چلا رہے ہیں اور انسان ان کا حکم مان رہے ہیں وہاں کسی بھی جگہ امن نہیں ہے کسی بھی جگہ آدمی کو چین نصیب نہیں کسی جگہ بھی انسانی زندگی کی کل سیڈی نہیں چلتی کچھ تو خون ہو رہے ہیں ظلم اور بے انصافی ہو رہی ہے لوٹ خسوت برپا ہے آدمی کا خون آدمی چوس رہا ہے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں صحتیں برباد ہو رہی ہیں تمام طاقتیں جو خدا نے انسان کو دی تھیں انسان کے فائدے کے بجائے اس کی تباہی اور بربادی میں سرف ہو رہی ہیں یہ مستقل دوزخ جو اسی دنیا میں انسان نے اپنے لیے آپ اپنے ہاتھوں بنا لی ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس نے بچوں کی طرح شوق میں آ کر اس مشین کو چلانے کی کوشش کی جس کے کل پرزوں سے وہ واقف ہی نہیں اس مشین کو جس نے بنایا ہے وہی اس کے رازوں کو جانتا ہے وہی اس کی فطرت سے واقفیت رکھتا ہے اسی کو ٹھیک ٹھیک معلوم ہے کہ یہ کس طرح صحیح چل سکتی ہے اگر آدمی اپنی حماقت سے باز آ جائے اور اپنی جہالت تسلیم کر کے اس قانون کی پابندی کرنے لگے جو خود اس مشین کے بنانے والے نے مقدر کیا ہے تب تو جو کچھ بگڑا ہے وہ پھر بن سکتا ہے ورنہ ان مسئیبتوں کا کوئی حل ممکن نہیں ہے آپ ذرا اور گہری نظر سے دیکھیں تو آپ کو جہالت کے سوا اپنی زندگی کے بگاڑ کی ایک اور وجہ بھی نظر آئے گی ذرا سی عقل یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انسان کسی ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک قوم کا نام نہیں ہے تمام دنیا کے انسان بہرحال انسان ہیں تمام انسانوں کو جینے کا حق ہے سب اس کے حقلار ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں سب امن کے انصاف کے عزت اور شرافت کے مستحق ہیں انسانی خوشحالی اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ کسی ایک شخص یا خاندان یا قوم کی خوشحالی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی خوشحالی ہے ورنہ ایک خوشحال ہو اور دس بدحال ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان خوشحال ہے فلاہ اگر کسی چیز کو کہتے ہیں تو وہ تمام انسانوں کی فلاہ ہے نہ کہ کسی ایک طبقے کی یا ایک قوم کی ایک کی فلاہ اور دس کی بربادی کو آپ انسانی فلاہ نہیں کہہ سکتے اس بات کو اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو غور کیجئے کہ انسانی فلاہ اور خوشحالی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے میرے نزدیک اس کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں کہ انسانی زندگی کے لیے قانون وہ بنائے جس کی نظر میں تمام انسان یکسا ہوں سب کے حقوق انصاف کے ساتھ وہ مقدر کرے جو نہ تو خود اپنی کوئی ذاتی غرض رکھتا ہو اور نہ کسی خاندان یا طبقے کی یا کسی ملک یا قوم کی اغراض سے اس کو خاص دلچسپی ہو سب کے سب اس کا حکم مانے جو حکم دینے میں نہ اپنی جہالت کی وجہ سے غلطی کرے نہ اپنی خواہش کی بنا پر حکمرانی کے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور نہ ایک کا دشمن اور دوسرے کا دوست ایک کا طرفدار اور دوسرے کا مخالف ایک کی طرف مائل اور دوسرے سے منحرف ہو صرف اسی صورت میں عدل قائم ہو سکتا ہے اسی طرح تمام انسانوں تمام قوموں تمام طبقوں اور تمام گروہوں کو ان کے جائز حقوق پہنچ سکتے ہیں یہی ایک صورت ہے جس سے ظلم مٹ سکتا ہے اگر یہ بات بھی درست ہے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا بے لاغ ایسا غیر جانبدار ایسا بے غرض اور اس قدر انسانی کمزوریوں سے بالاتر ہو سکتا ہے شاید آپ میں سے کوئی شخص میرے اس سوال کا جواب اسبات میں دینے کی جرت نہ کرے گا یہ شان صرف خدا ہی کی ہے کوئی دوسرا اس شان کا نہیں ہے انسان خواہ کتنے ہی بڑے دلگردے کا ہو بہرحال وہ اپنی کچھ ذاتی اغراز رکھتا ہے کچھ دلچسپیاں رکھتا ہے کسی سے اس کا تعلق زیادہ ہے اور کسی سے کم کسی سے اس کو محبت ہے اور کسی سے نہیں ہے ان کمزوریوں سے کوئی انسان پاک نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا کے بجائے انسانوں کا قانون مانا جاتا ہے اور خدا کے بجائے انسانوں کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے وہاں کسی نہ کسی صورت میں ظلم اور بے انصافی ضرور موجود ہے ان شاہی خاندانوں کو دیکھئے جو زبردستی اپنی طاقت کے بلبوتے پر امتیازی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے لیے وہ عزت وہ تھاٹ وہ آمدنی وہ حقوق اور وہ اختیارات مخصوص کر رکھے ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں یہ قانون سے بالاتر ہیں ان کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا یہ چاہے کچھ کریں ان کے مقابلے میں کوئی چارا جوئی نہیں کی جا سکتی کوئی عدالت ان کے نام سمن نہیں بھیج سکتی دنیا دیکھتی ہے کہ یہ غلطیاں کرتے ہیں مگر کہا یہ جاتا ہے اور ماننے والے مان بھی لیتے ہیں کہ بادشاہ غلطی سے پاک ہے دنیا دیکھتی ہے کہ یہ معمولی انسان ہیں جیسے اور سب انسان ہوتے ہیں مگر یہ خدا بن کر سب سے اونچے بیٹھتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے یوں ہاتھ باندے سر جھکائے ڈرے سہمے کھڑے ہوئے ہیں گویا ان کا رزق ان کی زندگی ان کی موت سب ان کے ہاتھ میں ہے یہ ریایہ کا پیسہ اچھے اور برے ہر طریقے سے گھسیٹتے ہیں اور اسے اپنے محلوں پر اپنی سواریوں پر اپنے عیش و آرام اور اپنی تفریحوں پر بے دریغ لٹاتے ہیں ان کے کتوں کو وہ روٹی ملتی ہے جو کما کر دینے والی ریایہ کو نصیب نہیں ہوتی کیا یہ انصاف ہے کیا یہ طریقہ کسی عادل کا مقدر کیا ہوا ہو سکتا ہے جس کی نگاہ میں اور مفاد یقصہ ہو کیا یہ لوگ انسانوں کے لئے کوئی منصفانہ قانون بنا سکتے ہیں ان برہمنوں اور پیروں کو دیکھئے ان نوابوں اور رئیسوں کو دیکھئے ان جاگیرداروں اور زمینداروں کو دیکھئے ان سہوکاروں اور مہاجنوں کو دیکھئے یہ سب طبقے اپنے آپ کو عام انسانوں سے بالاتر سمجھتے ہیں ان کے زور و اثر سے جتنے قوانین دنیا میں بنے ہیں وہ انہیں ایسے حقوق دیتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دیے گئے یہ پاک ہیں اور دوسرے ناپاک یہ شریف ہیں اور دوسرے کمین یہ اونچے ہیں اور دوسرے نیچے یہ لوٹنے کے لئے ہیں اور دوسرے لوٹنے کے لئے ان کے نفس کی خواہشوں پر لوگوں کی جان مال عزت عبرو ہر ایک چیز قربان کر دی جاتی ہے کیا یہ ذابطے کسی منصف کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں کیا ان میں سریع طور پر خودغرضی اور جانبداری نظر نہیں آتی کیا اس سوسائٹی میں منصفانہ قانون بن سکتے ہیں جس پر یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں ان حاکم قوموں کو دیکھئے جو اپنی طاقت کے بل پر دوسری قوموں کو غلام بنائے ہوئے ہیں ان کا کون سا قانون اور کون سا ذابطہ ایسا ہے جس میں خودغرضی شامل نہیں ہے یہ اپنے آپ کو انسانِ آلہ کہتے ہیں بلکہ در حقیقت صرف اپنے ہی کو انسان سمجھتے ہیں ان کے نزدیک کمزور قوموں کے لوگ یا تو انسان ہی نہیں ہیں یا اگر ہیں تو ادنا درجے کے ہیں یہ ہر حیثیت سے اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا ہی رکھتے ہیں اور اپنی اغراض پر دوسروں کے مفاد کو قربان کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں ان کے زور و اثر سے جتنے قوانین اور ذوابط دنیا میں بنے ہیں ان سب میں یہ رنگ موجود ہے یہ چند مثالیں میں نے محض اشارے کے طور پر دی ہیں تفصیل کا یہاں موقع نہیں میں صرف یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی انسان نے قانون بنایا ہے وہاں بے انصافی ضرور ہوئی ہے کچھ انسانوں کو ان کے جائز حقوق سے بہت زیادہ دیا گیا ہے اور کچھ انسانوں کے حقوق نہ صرف فامال کیے گئے ہیں بلکہ انہیں انسانیت کے درجے سے گرا دینے میں بھی تعمل نہیں کیا گیا اس کی وجہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر اپنی ذات یا اپنے خاندان یا اپنی نسل یا اپنے طبقے یا اپنی قوم ہی کے مفاد کا خیال مسلط رہتا ہے دوسروں کے حقوق اور مفاد کے لیے اس کے پاس وہ ہمدردی کی نظر نہیں ہوتی جو اپنوں کے لیے ہوتی ہے مجھے بتائیے کیا اس بے انصافی کا کوئی علاج اس کے سوا ممکن ہے کہ تمام انسانی قوانین کو دریا برٹ کر دیا جائے اور اس خدا کے قانون کو ہم سب تسلیم کر لیں جس کی نگاہ میں ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں فرق اگر ہے تو صرف اس کے اخلاق اس کے عمال اور اس کے اوصاف کے لحاظ سے ہے نہ کہ نسل یا طبقے یا قومیت یا رنگ کے لحاظ سے صاحبو اس معاملے میں ایک اور پہلو بھی ہے جسے میں نظرانداز نہیں کر سکتا آپ جانتے ہیں کہ آدمی کو قابو میں رکھنے والی چیز صرف ذمہ داری کا احساس ہی ہے اگر کسی شخص کو یقین ہو جائے کہ وہ جو چاہے کرے کوئی اس سے جواب طلب کرنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی ایسی طاقت ہے جو اسے سزا دے سکے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شترے بے محار بن جائے گا یہ بات جس طرح ایک شخص کے معاملے میں صحیح ہے اسی طرح ایک خاندان ایک قوم اور تمام دنیا کے انسانوں کے معاملے میں صحیح ہے ایک خاندان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے کوئی جواب طلب نہیں کر سکتا تو وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے ایک طبقہ بھی جب ذمہ داری اور جواب دہی سے بے خوف ہو جاتا ہے تو دوسروں پر ظلم ڈھانے میں اسے کوئی تعمل نہیں ہوتا ایک قوم یا ایک سلطنت بھی جب اپنے آپ کو اتنا طاقتور پاتی ہے کہ اپنی زیادتی کے کسی برے نتیجے کا خوف اسے نہیں ہوتا تو وہ جنگل کے بھیڑیے کی طرح کمزور بکریوں کو پھارنا شروع کر دیتی ہے دنیا میں جتنی بدمنی پائی جاتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے جب تک انسان اپنے سے بالا تر کسی اقتدار کو تسلیم نہ کرے اور جب تک اسے یقین نہ ہو کہ مجھ سے اوپر کوئی ایسا ہے جس کو مجھے اپنے آمال کا جواب دینا ہے اور جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے سزا دے سکتا ہے اس وقت تک یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ظلم کا دروازہ بند ہو اور صحیح امن قائم ہو سکے اب مجھے بتائیے کہ ایسی طاقت سوائے خداوند عالم کے اور کون ہو سکتی ہے خود انسانوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جس انسان یا جس انسانی گروہ کو بھی آپ یہ حیثیت دیں گے خود اس کے شترے بے مہار ہو جانے کا امکان ہے خود اس سے یہ اندیشہ ہے کہ تمام فیرونوں کا ایک فیرون وہ ہو جائے گا اور خود اس سے یہ خطرہ ہے کہ خود غرضی اور جانبداری سے کام لے کر وہ بعض انسانوں کو گرائے گا اور بعض کو اٹھائے گا یورپ نے اس مچلے کو حل کرنے کے لیے مجلس اقوام بنائی کی مگر بہت جلدی وہ سفید رنگ والی قوموں کی مجلس بن کر رہ گئی اور اس نے چند طاقت پر سلطنتوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر کمزور قوموں کے ساتھ بے انصافی شروع کر دی اس تجربے کے بعد اس عمر میں کوئی شک باقی نہیں رہ سکتا کہ خود انسانوں کے اندر سے کوئی ایسی طاقت برامت ہونی ناممکن ہے جس کی بازپورس کا خوف فردن فردن ایک ایک شخص سے لے کر دنیا کی قوموں اور سلطنتوں تک کو قابو میں رکھ سکتا ہو ایسی طاقت لا محالہ انسانی دائرے سے باہر اور اس سے اوپر ہی ہونی چاہیے اور وہ صرف خداوند عالم ہی کی طاقت ہو سکتی ہے ہم اگر اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ خدا پر ایمان لائیں اس کی حکومت کے آگے اپنے آپ کو فرما بردار رئیت کی طرح سپورٹ کر دیں اور اس یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کریں کہ وہ ہمارے چھپے اور کھلے سب کاموں کو جانتا ہے اور ایک دن اس کی عدالت میں اپنی پوری زندگی کے کارنامے کا حساب دینا ہے ہمارے شریف اور پرامن انسان بننے کی بس یہی ایک صورت ہے اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے ایک شبے کو صاف کر دینا ضروری سمجھتا ہوں جو غالباً آپ میں سے ہر ایک کے دل میں پیدا ہو رہا ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب خدا کی حکومت اتنی زبردست ہے کہ خاک کے ایک ذرے سے لے کر چاند اور سورج تک ہر چیز اس کے قابو میں ہے اور جب انسان اس کی حکومت میں محض ایک رئیت کی حیثیت رکھتا ہے تو آخر یہ ممکن کس طرح ہوا کہ انسان اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کرے اور خود اپنی بادشاہی کا اعلان کر کے اس کی رئیت پر اپنا قانون چلائے کیوں نہیں خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کیوں اسے سزا نہیں دیتا اس سوال کا جواب میں آپ کو ایک سیدھی سی مثال سے دوں گا فرض کیجئے کہ ایک بادشاہ کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی زلے کا افسر بنا کر بھیجتا ہے ملک بادشاہی کا ہے رئیت بھی اسی کی ہے ریل، ٹیلی فون، تار، فوج اور دوسری تمام طاقتیں بھی بادشاہی کے ہاتھ میں ہیں بادشاہ کی سلطنت اس زلے پر چاروں طرف سے اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ اس چھوٹے سے زلے کا افسر اس کے مقابلے میں بالکل آجز ہے اگر بادشاہ چاہے تو اس کو پوری طرح مجبور کر سکتا ہے کہ اس کے حکم سے بال برابر مو نہ موڑ سکے لیکن بادشاہ اس افسر کی عقل کا اس کے ذرف کا اور اس کی لیاقت کا امتحان لینا چاہتا ہے اس لیے وہ اس پر سے اپنی گرفت اتنی ڈھیلی کر دیتا ہے کہ اسے اپنے اوپر کوئی بالاتر اقتدار محسوس نہیں ہوتا اب اگر وہ افسر عقل مند نمک حلال فرشناس اور وفادار ہے تو اس ڈھیلی گرفت کے باوجود اپنے آپ کو رئیت اور ملازم ہی سمجھتا رہے گا بادشاہ کے ملک میں اسی کے قانون کے مطابق حکومت کرے گا اور جو اختیارات بادشاہ نے اسے دیئے ہیں انہیں خود بادشاہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا رہے گا اس وفادارانہ طرز عمل سے اس کی اہلیت ثابت ہوگی اور بادشاہ اسے زیادہ بلند مرتبوں کے قابل پا کر ترقیوں پر ترقیاں دیتا چلا جائے گا لیکن فرض کیجئے کہ ایک افسر بے وقوف نمک حرام کمزرف اور شریر ہے اور رئیت کے وہ لوگ جو اس زلہ میں رہتے ہیں جاہل بزدل اور نادان ہیں اپنے اوپر سلطنت کی گرفت تھیلی پا کر وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے اس کے دماغ میں خود مختاری کی ہوا بھر جاتی ہے وہ خود اپنے آپ کو زلہ کا مالک سمجھ کر خود سرانہ حکومت کرنے لگتا ہے اور جاہل رئیت کے لوگ محض یہ دیکھ کر اس کی خود مختارانہ حکومت تسلیم کر لیتے ہیں کہ تنخواہ یہ دیتا ہے پلس اس کے پاس ہے عدالتیں اس کے ہاتھ میں ہیں جیل کی ہتگڑیاں اور پھانسی کے تختیں اس کے قبضے میں ہیں اور ہماری قسمت کو بنانے یا بگاڑنے کے اختیارات یہ رکھتا ہے بادشاہ اس اندھی رئیت اور اس باغی افسر دونوں کے طرز عمل کو دیکھتا ہے چاہے تو فوراں پکڑ لے اور ایسی سزا دے کے خوش ٹھکانے نہ رہیں مگر وہ اس حاکم زلہ اور اس رئیت دونوں کی پوری آزمائش کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ نہائیت تحمل اور بردباری کے ساتھ انہیں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے تاکہ جتنی نالائکیاں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں پوری طرح ظاہر ہو جائیں اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اسے اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ یہ افسر کبھی زور پکڑ کر اس کا تخت چھین لے گا اسے اس بات کبھی کوئی اندیشہ نہیں کہ یہ باغی اور نمک حرام لوگ اس کی گرفت سے نکل کر کہیں بھاگ جائیں گے اس لیے اسے جلدبازی کے ساتھ فیصلہ کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں وہ سال ہا سال تک ڈھیل دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب یہ لوگ اپنی پوری خباست کا اظہار کر چکتے ہیں اور کوئی قصر اس کے اظہار میں باقی نہیں رہتی تب وہ ایک روز اپنا عذاب ان پر بھیجتا ہے اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ کوئی تدبیر اس وقت انہیں اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتی صاحبو میں اور آپ اور خدا کے بنائے ہوئے یہ افسر سب کے سب اسی آزمائش میں مبتلا ہیں ہماری عقل کا ہمارے ذرف کا ہماری فرض شناسی کا ہماری وفاداری کا سخت امتحان ہو رہا ہے اب ہم میں سے ہر شخص کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اصلی بادشاہ کا نمک حلال افسر یا رائیت بننا پسند کرتا ہے یا نمک حرام میں نے اپنی جگہ نمک حلالی کا فیصلہ کیا ہے اور میں ہر اس شخص سے باغی ہوں جو خدا سے باغی ہے آپ اپنے فیصلے میں مختار ہیں چاہے یہ راستہ اختیار کریں یا وہ ایک طرف وہ نقصانات اور وہ فائدے ہیں جو خدا کے یہ باغی ملازم پہنچا سکتے ہیں اور دوسری طرف وہ نقصانات اور وہ فائدے ہیں جو خود خدا پہنچا سکتا ہے دونوں میں سے آپ جس کو انتخاب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں دونوں میں سے آپ جس کو انتخاب کرنا چاہیں کریں